بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ری پر سلائف ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی آج ایک خبر سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں خبر تو یو اے ای یعنی دبائی سے بول رہے ہیں لیکن جو میرے سعودی ری میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں آپ کے لئے بھی اسی میں ایک چیز ہے اسی ویڈیو سے ہمیں سب کے لینا چاہیے وہ یہ ہے جی یو اے ای میں ایک ایشیای بشندے نے وہاں پر مقیم ایک سعودی کو بول رہے ہیں سعودی وہاں پر بھی مقیم ہے لیکن وہ ظاہری سی بات ہے کنٹری ہو رہا ہے تو اس کو رشوت دینے کی کوشش کیا اور بعد میں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے مکمل تفصیل میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد میں نے یہ ڈیٹیل وغیرہ لکھیا اور میں نے بولا آپ ہائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں ہوا کچھ یوں ہے کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کو لے کر کوئی مسئلہ تھا اور وہ کوئی سعودی کے پاس جاتا تھا کوئی کسی ادارے کا بندہ تھا اس کو بولتا تھا کہ میرا یہ نام وغیرہ چینج کر دو اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی اگر ریڈ ہو جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے رکھا ہوں آپ کی کمپنی وغیرہ اگر ریڈ ہو تو اسے آپ کوئی اور نام کے ثرو دوبارہ سے رینو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ تو ریڈ رہے گا جو آپ نیو نام کے طور پر دوبارہ سے رینو کریں گے تو وہ بائی گرین ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بھی ریڈ رہے تو ایسا کوئی معاملہ چلا ہے کسی نہ کسی چیز کو لے کر یہ اس بندے کو بولتا تھا کہ یہ نام وغیرہ یہ سسٹم تھوڑا چینج کر دو تو اس بندے نے آگے سے اس کو منع کر دیا اس بندے نے پھر اس کو ایک گاڑی دیا جی نیو لے کر رشوت کے طور پر تو اس نے منع کیا اس نے بولا میں نہیں لوں گا اس کے بعد اس بندے نے اس کو بھئی دس ہزار درہم کی رشوت دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ رکھ لیں آپ اور وہ اس نے پھر بھی منع کیا ہے پھر یہ بات نہیں ہے تو اس نے پھر ادارے سے رفتہ کیا ہے جو بھی وہاں کا ادارہ وغیرہ ہو گا یہ جیسا کہ یہاں پر مبعیس وغیرہ ہے انٹیلیجنٹس جیسے بولتے ہیں تو وہ بندے کہیں آ کر بیٹھ گئے ہیں یا کیمرہ وغیرہ لگا دیا یہ بندہ پھر اسے ملنے آئے پھر اس کو دس ہزار ریال ایسے پکڑا رہا ہے لے لو تم لے لو اس نے ایسے پکڑے ایک دفعہ رکھ لیا کیونکہ بات چیت اس نے پہلے ہی کی ہوئی تھی تو وہی پھر پھر اس کو اوپر سے یعنی کہ گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں وہ رکھیں گے ساتھ میں اس کی خاطت وعدہ بھی اچھی کریں گے اور فائن وغیرہ بھی اس کے اوپر اچھے سے کریں گے اور جو بھی اس کی کمپنی وغیرہ ہوئی یا جو بھی نظام وہاں پر ہوا اسے بھی فارق کر دیں گے تو اگر یہاں پر سعودیہ میں یا یو اے ای وغیرہ میں آپ کہیں بھی کوئی بھی کسی قسم کی کسی کو ریشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات اپنی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آپ اس بندے کے لیے نہیں آپ کے لیے نقصان دے ہوگا ہاں آپ کسی کی سفارش لے کر چلے جاتے ہیں یار فلان بندے نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس وہ بندہ اس کو میسج کر دے یا میرا تیرا تعلق ہے تھوڑا اس کے اوپر رحم کر یا تھوڑی اس کی نظر اتھکار اس کے اوپر جو بھی معاملہ تا دیکھ وہ ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ آپ سفارش لے کر جاتے ہیں کسی کی لیکن اگر آپ ریشوت لے کر چلے جائیں تو پھر بھائی سارا سار آپ کو پسانے کی کوشش کر رہے ہیں